اسلام علیکم آج ہم بنانے جا رہے ہیں لہوری چنے لہوری چنے آج ہم بلکل مارکیٹ جیسے گھر میں بنانا آپ کو بتائیں گے جو ٹیسٹ میں لا جواب ہوتے ہیں لہوری چنے نان اور پوری کے ساتھ ہم کھانا پسند کرتے ہیں وہی لہوری چنے آج ہم آپ کو بنانا بتائیں گے اگر یہ ریسپی آپ کو اچھی لگے تو ضرور لائک کیجئے گا اور ساتھ ہی ہمارے یوٹیوب چینل کو سبکرائب کر دیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری لیٹسٹ ویڈیو آپ کو ملے تو بیل ایکن کو بھی پریس کر دیں اور یہ بلکل فری ہے اب ہم بنانا شروع کرتے ہیں اس میں جو اگریڈن استعمال ہوں گی وہ اس طرح ہیں ہاف کے جی چنے جن کو میں نے رات کو سوگ کر کے رکھ دیا تھا اور صبح میں نے ان کو دس میٹ بوائل کر لیا ہے ایک عدد پیاز تین عدد ٹوماتر چار سے پانچ ہری مرچیں تھوڑا سا ہرہ دنیا دو سپون لیسن اور ادرک کا پیسٹ ون کپ گھی یا اوئل اس میں جو سپائسی استعمال ہوں گے وہ اس طرح ہیں ریڈ چلی ون سپون نمک ون سپون ہلدی پاورڈر ہاف ٹی سپون کسوری میتھی ہاف ٹی سپون دنیا پاورڈر ہاف ٹی سپون چولے مسالہ ون ٹی سپون پیاز ڈالیں گے پیاز کو ہم ہلکا گولڈن کر لیں گے پیاز ہمارے گولڈن ہو گئے ہیں اب ہم اس کے اندر لیسن اور ادرک کا پیسٹ ڈالیں گے ٹوماٹر شامل کریں گے ٹوماٹر کو ہم نرم ہونے دیں گے ٹوماٹر ہمارے اچھے سے نرم ہو گئے ہیں اب ہم اس کے اندر سارے مسالے ایڈ کر دیں گے مسالے کو ہم اچھے طریقے سے بھول لیں گے تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے تاکہ مسالہ جلے نا ہری مرچے ڈالیں گے تھوڑا سا ہرا دنیا ڈالیں گے جو ہم نے چنے بوائل کر کے رکھے تھے پانی کے ساتھ ہی ہم اس کے اندر ڈال دیں گے ایک کپ قریب ہم اور پانی شامل کر دیں گے اوپر سے کور کر دیں گے تقریباً دس منٹ کے لیے اس کو ہونے دیں گے بہت اچھے سے یہ ہماری لوری چنے تیار ہو گئے ہیں بہت ہی زبردست پشپو بہت ہی زبردست گریوی کٹا ہوا زیرہ ڈالیں گے فلیم اپ بند کر دیں گے اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے بہت ہی اچھے بہت ہی ٹیسٹی یہ ہمارے لہوری چنے تیار ہوئے ہیں اس طرح آپ گھر میں بزار جیسا ٹیسٹ گھر میں بنائیں اگر یہ ریسپی آپ کو پسند آئے لائک کرنا شیئر کرنا ہمارے چینل کو سبکرائب کرنا اور ساتھ بیل ایکن کو پریس کرنا نہ بھولیں اور یہ بلکل فری ہے تاکہ میری نئی ریسپی آپ کو ملتی رہیں تینکس فار واجنگ اللہ حافظ